اسلام علیکم ڈیئر ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایو ٹیک پی ای ڈیبلیو ہمارے نئے آنے والی ویورز سے گزارش ہے کہ چینل پسند آنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن ہر وقت محصول ہو سکے چلے دوستو آج ہم آپ کو بیان کرتے ہیں شخصادی رحمت اللہ علیہ کی سبقہ موس کہانیوں میں سے ایک کہانی جس کا عنوان ہے سخاوت بیان کرتے ہیں ملک یمن میں ایک قبیلہ تیع آباد تھا اس کا سردار ہاتم تائی تھا جو اپنی سخاوت میں بےمثل تھا ہاتم تائی کے پاس ایک بہترین عربی نسل گوڑا تھا جو اپنی خوبصورتی اور تیز رفتاری میں بےمثل تھا ایک مرتبہ شاہی رحم کے دربار میں ہاتم تائی کی سخاوت اور اس کے پاس موجود اس عربی نسل گوڑے کی تعریف کی گئی ہر شخص اپنی معلومات کے مطابق تعریف کرتا رہا شاہی رحم نے جب اپنے درباریوں کی باتیں سنی تو سوچا کیوں نہ ہاتم تائی کو عزمائی جائے اور بغیر عزمائے کسی کے مطالق ایسی رائے قائم کرنا دانشمندی نہیں شاہی رحم نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ہاتم تائی کے پاس جائیں اور اس سے گھوڑا طلب کریں اگر ہاتم تائی انہیں وہ گھوڑا دے دے تو وہ تعریف کے لائک ہے اور جو کچھ اس کے مطالق مشہور ہے وہ درست ہے اگر اس نے وہ گھوڑا نہ دیا تو جو کچھ اس کے مطالق مشہور ہے وہ غلط اور ریاکاری پر مبنی ہے درباریوں نے باچھا کی رائے کو اہمیت دی اور پھر وزیراعظم کی قیادت میں کچھ لوگ وفت ہاتم تائی کے پاس پہنچا جس وقت یہ وفت ہاتم تائی کے پاس پہنچا اس وقت رات ہو رہی تھی اتفاقا اس رات شدید بارش ہوئی اور بادل اس انداز میں برس رہے تھے کہ ہاتم تائی کے لیے اتنے زیادہ مہمانوں کو سنبھالنا ان کے آرام کا انتظام کرنا اور ان کے کھانے کا خیال لگنا دشوار ہوا باہرحال ہاتم تائی نے مہمانوں کو پھنہ ہوا گوشت کھلایا اور انہیں نرم و آرام دے بستروں پر آرام سے سلا دیا جب صبح ہوئی وہ گھوڑا مانگا جس کی شورت عام تھی ہاتم تائی نے جب وزیراعظم کی بات سنی تو کہنے لگا کہ اب افسوس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں رہا رات جب آپ کا کافلہ آیا اور موسم خراب تھا تو میرے لئے ممکن نہ تھا کہ میں چہرہ گاہ سے کوئی دوسرا جانور منگواتا اور اسے زبا کر کے آپ کی دعوت کرتا اس وقت گھر میں میرے پاس وہی گھوڑا موجود تھا میں نے اسے زبا کر دیا اور مجھے یہ ہرگز گوارہ نہ تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوتے وزیراعظم میں جب ہاتم تائی کی بات سنی تو کہنے لگا آپ کی جتنی تعریف ہم نے سنی آپ بلا شبہ اس سے زیادہ کے حق دار ہیں پھر جب اس وقت نے واپس جا کر شاہ روم کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو باچھا نے کہا ہاتم تائی واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے پھر جب اس وقت نے واپس جا کر شاہ روم کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو باچھا نے کہا ہاتم تائی واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ نے اس حقائط میں بیان کرتے ہیں کہ دکھاوے سے پاک شخص کی مثال اس خالص سونے کی سی ہے جس کی قیمت کا اندازہ جب بھی لگائے جائے اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے عقل مندی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان دکھاوے سے پریس کرے اور جتنا ممکن ہو نیک کام کرے